دولن کا سترواں دن ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ستر دن سے اس کپکپاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے اس دیش کا کسان اپنے حق کی لڑائی لڑا ہے اور وہ لڑائی بڑی شدت سے لڑا ہے وہ لڑائی لاکھ گالیاں لاکھ آکشیب سننے کے بعد بھی پور شانتی پور طریقے سے گاندی وادی طریقے سے اپنے سمویدھانک حقوں کا نرواہ کرتے ہوئے لڑا ہے کبھی کبھی تو بستر بھی بارش سے گیلا ہو گیا آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے وارٹر کیانن چلائے گئے لیکن کسان ستر دن سے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر کیوں ہیں یہ دیش کو سمجھنا ایک بار پھر سے ضروری ہے وہ وہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ موڈی سرکار نے اور کھٹر سرکار نے راشتری راجمار کھردوا دیئے جو کی اپنے آپ میں anti-government, anti-India anti-national movement ہے یہ اپنے آپ میں ایک anti-national move ہے راشتری راجمار کھردوا کر ٹرنچز بنوا کر اس میں بالو, مٹی, تار بھرا کر کسی طرح سے کسانوں کو وہی روکنے کا کام کر دیا گیا انہوں نے کیا کیا نہیں سنا ان کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا چینی ایجنٹ کہا گیا خالستانی کہا گیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا گیا نقسل وادی, ماں وادی سب کچھ کہا گیا اور سچ تو یہ ہے کہ یہ بھاجپا کے بےہودے پروکتاؤں نہیں نہیں یہ بھاجپا کے منتریوں تک نے انہیں کہا لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے وہاں پر وہ لوگ شانتی سے پردرشن کرتے رہے وہاں پر ان کے آسووں تک کا مزاک اڑایا گیا آسو تو ہمارے دیش کی سنسکرتی ہے اور جب موڈی جی پارلمنٹ پر روئے تھے تو دیش نے سہانبوتی سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جب یوگی جی اپنے مقدمے واپس کرانے کے لیے پھپک کر صدن میں روئے تھے تو صدن ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اور آج جب ایک کسان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں تو بھاجپا کے لوگ اور پاشان ہردے کے یہ منتری ان کا مزاک بناتے ہیں لیکن اس سب کے بعد بھی ایک سوال آج بھی چھبیس جنوری کے پانچ دن بعد بھی آج سوال بار بار یہ اٹھتا ہے کہ جو اپدرب ہوا اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں جن کے ساکش سامنے آگئے جن کے پروف سامنے آگئے چاہے وہ دیپ سدھوں ہوں چاہے وہ لاکہ ہوں جو لوگ ہیں وہ ایک سو بیس گھنٹے بعد بھی آزاد گھوم رہے ہیں ان کو پولیس پکر نہیں پا رہی ہے تو بلکل صاف ہے کہ کہیں پولیس اور پرشاسن پوری طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر ایک تھانے کی پولیس چاہ جائے تو مندر کے باہر کی چپل چوری نہیں ہوتی ہے یہ تو لال کلے کی پراشیر پر جا کر اپدرف کرنے کی بات ہے اور اس پر سوال اٹھ رہے ہیں سوال آپ نے دیکھا ہے کیسے ایکس نیوی کے جو پرمک ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ کر پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ایل رامداز صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اور انہیں سوال اٹھایا ہے کیسے یہ اپدرفی گھس گئے لال کلے میں اتنے سرکشہ کے بندوبست کے بعد بھی اور ضروری ہے سمجھنا کہ یہ تب ہی گھس سکتے ہیں جب پولیس اور پرشاسن ان کو گھسنے دے یہ سوال رہے گا کہ یہ سازش کس کی تھیر اچھی ہوئی کہ کسانوں کو بدنام کیا جائے اور ان لوگوں کو لال کلے پر پہنچ کر اپدرف مچانے دیا جائے اور ہاں جو لوگ ہم سے بے تکے سوال کرتے ان کا میں جواب ضرور دوں گی ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارے پولیس کرمی گھائل ہوئے ہمیں بہت دکھ ہے کہ اپدرف میں کچھ لوگوں کو شاردک چھتی پہنچی لیکن ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آخر کس کے اشارے پر کس کے چلتے ان پولیس کرمیوں کو ایک فارڈر آف دا کیانن جس کو کہتے ہیں جوکنگ کے موں میں ڈالنا آخر کس کے کہنے پر ہوا کیا ہمارے دیش کے سرکشا کرمی راجنیتک پرتیدواندیوں سے نپٹنے کے لیے ایک چارہ ماتر بن جائیں گے یہ سوال ہم ضرور اٹھائیں گے اور یہ سوال اٹھانا ضروری ہے ہماری پوری سہانبوتی ان پولیس کرمیوں کے ساتھ ہے جو گھائل ہوئے جو آج اسپتال میں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور میں ایک بات بہت بڑی بات کہوں گی وہ کیوں نہیں ہتھے تھے بار بار ایسا ہوتا ہے گلوان میں ہمارے سینک نہیں ہتھے تھے وہ کیوں نہیں ہتھے تھے یہاں پر وہ کیوں نہیں ہتھے تھے اور کس کے اشارے پر یہ سب ہوا یہ ضرور پوچھا جائے گا تو جب سرکار ہی شڑینترکاری بن جاتی ہے اور سرکار شڑینترکاری اور سرکار کی جو دوری ہے اس کو مٹا دیتی ہے اور جو سچ دکھاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جو سچ دکھاتے ہیں ان کا دمان کرتی ہے تو ہم نیائے کی امید کس سے کریں آپ دیکھئے کیا ہوا ہے ایک ینگ پترکار اور میں ضرور ایک کبھی اور بھی اس کے ایگزامپلز دوں گی ایک ینگ پترکار سچ دکھاتا ہے وہ سچ دکھاتا ہے وہ کسان بھی ہے کسان کا بیٹا بھی ہے وہ سچ دکھانے کے لیے ریپورٹنگ کرتا ہے اور کیونکہ وہ بھاجپا کے گنڈوں کا پردہ فرش کرتا ہے وہاں پر رہ کر اس کو پولیس آ کر اٹھا لے جاتی ہے پولیس آ کر اٹھا لے جاتی ہے اس کی پتنی کو کل شام کی گرفتاری کے بعد آج صبح 10 بجے تک اپ آئی آر کی کوپی نہیں دی جاتی ہے اور آج سنیاب شڑیانتر آج آیو کہتا ہے دو بجے اس کی پیشی ہوگی اس کا ڈیفنس لائیر وہاں پہنچتا نہیں ہے بچاؤ پکش کا وکیل وہاں پہنچتا نہیں ہے اور اس کو کوٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اس کو جیل بھیج دیتا ہے کوٹ یہ کیسا شڑیانتر ہے کیا سچ دکھانے کی کیا سچ بولنے کی اس دیش میں اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی